اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کو ہوروں پر افضلیت ہوگی اور حسن و جمال میں بھی وہ ہوروں سے زیادہ ہوں گی اس پر جنت کی بیوی کے نام سے ایک پوری پلیلسٹ موجود ہے اور اس میں بہت تفصیل سے اس پر کئی دروس موجود ہیں تو جنت میں موجود ہوریں ان کا حسن و جمال ظاہری بھی ہوگا اور باطنی بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں ایسی کمال کی آواز بھی دی ہوگی کہ جب وہ گیت گائیں گی تو جنتی نے اس سے خوبصورت اور حسین آواز پہلے نہ سنی ہوگی آج دنیا میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روکتے ہیں غیر آوازوں سے روکتے ہیں مزامیر سے روکتے ہیں کہ سنے نہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو یہاں پر ان گناہوں سے بچاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ان تمام چیزوں سے بچتے ہیں جو گناہ ہیں تو اللہ تعالی نے اس کا بھی عجر و ثواب ہمیں یوں عطا فرمائے گا کہ ہمیں ایسے ایسی آوازیں سننے کو ملیں گی جنت میں جو اتنی حسین ہوگی اتنی حسین ہوگی کہ ایسی حسین آواز جنتی نے کبھی نہیں سنی ہوگی وہ جنت میں مختلف مشاغل میں مصروف ہوگا تو وہاں ایک خاص محفل مناقض ہوا کرے گی جس میں ہوریں اپنے جنتی خاوندوں کو غزلیں سنایا کریں گی اور یہ سما ہوگا وہاں کا اور ایسا سما ہوگا جنت کا جس میں یہ سما ہوگا غنا ہوگا اور اس میں وہ جو کہیں گی وہ جنت کے عین مطابق ہوگا ایک لمحے کو بندہ سوچے کہ بڑی بڑی آنکھوں والی نرم نازک نازنین حسن و جمال کا پیکر خوبصورت اور ساتھ میٹھی سریلی اور پرسوز آواز والی جنت کی ہور جب گیت گائے گی اور اسے کسی مضامیر کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اس کی آواز میں ایسا حسن و جمال ہوگا اور پھر بعض روایات میں جو آتا ہے کہ جنت کے درختوں سے ایسی آواز نکلے گی گویا میں معلوم ہوگا کہ یہ اس کے مضامیر ہیں اور سرود و مستی کی قیفیت ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا پڑے گی حضور نے فرمایا کہ جنت میں ہوریں گائیں گی ان الحورہ یغنین فی الجنہ نحن الحور الحسان خلقنا لی ازواجن کرام اور کہیں گی کہ ہم سراپا حسن و جمال ہو رہے ہیں نیک اور قریب النفس خاوندوں کے لئے پیدا کی گئی تو جہاں اپنی تعریف کریں گی وہاں اپنے شہروں کی بھی تعریف کریں گی تو صحیح معنوں میں جسے آپ کہتے ہیں نا ایک لف سانگ ہوگا لیکن وہ ان دونوں کے درمیان ہوگا جنہیں اللہ تعالی نے رشتہ ازدواج میں جوڑا ہوگا اور اس روایت کو صفت الجنہ میں امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں حدیث فور تھٹی ٹو پھر کنز العمال میں بھی آتی ہے مجمعہ الزوایت کی جلد نمبر دس صفحہ چار سو نیس پہ بھی آتی ہے اور امام حیسمی نے اس کی سنت کے اوپر یہ کہا ہے کہ تسلی بخش اس کی سنت کو قرار دیا اچھا ایک اور روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوروں کے ترانے کے چند مصرے مزید ہمیں بتائیں ہیں تو اب آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ چند مصرے ہیں یہ نہیں کہ وہ صرف یہی پڑا کریں گی ان کے پاس تو ایک بے بہا ایک خزانہ ہوگا غزلوں کا نظموں کا وہ اس کو اپنے شوہر کے لیے گائیں گی گنگنائیں گی اور ان کے ترانے کو قدر تفصیل سے یمیان فرمایا کہ اِنَّ اَزْوَاجَ اَهْلِ الْجَنَّةِ لَا يُغَنِّينَ اَزْوَاجَهُنَّا کہ اہلِ جنت کی بیمی یعنی حور اپنے خواندوں کو خوش کرنے کے لیے گائیں گی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا جنت میں وہ ہمارے لیے گائے گی گائے گی اور ایسا گائے گی بِ اَحْسَنِ اَصْوَاتٍ سَمِعَهَا أَحَدٌ تو ایسی ازواج ایسی خوبصورت آواز سے گائیں گی کہ کسی نے ایسی آواز اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی تو اس لیے حدیث میں کیا آیا بِ اَحْسَنِ اَصْوَاتٍ سَمِعَهَا أَحَدٌ قَطُّ وَإِنَّ مِمَّا يُغْنِينَ بِهِ اور کسی نے ایسی آواز اس سے پہلے نہ سنی ہوگی اور وہ اپنی غزل میں اور بہت خوبصورت ہے ہم بہت امدہ لوگوں کی بیویاں ہیں ہم کہ ہمارے لیے جن کا دیدار ہماری آنکھوں کی چھنڈک ہے اور پھر وہ یوں بھی گائیں گی وَإِنَّ مِمَّا يُغْنِينَ بِهِ کہ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا يَمُتْنَهُ نَحْنُ الْأَمِينَاتُ فَلَا يَخُفْنَهُ نَحْنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَا يَضَعْنَهُ اور وہ کہیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں ہمیں کبھی موت نہ آئے گی ہم امن و سکون دینے والیاں ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ایک لمحے کو غور کریں نا یہ الفاظ جب سنتے ہیں بعض چور حضرات تو چونکہ ان کی زندگیوں میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان کہتے ہیں امن و سکون والی بیوی تو ان کے لیے یہ لفظ ہی نعمت ہوتے ہیں پھر وہ آگے کہے گی کہ ہم سے کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہم ساتھ نبھانے والیاں ہیں چھوڑنے والیاں نہیں ہیں تنگ کرنے والیاں نہیں ہیں اپنے دلداروں سے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی اللہ اکبر اللہ اکبر تو صحیح مانو میں محبت کے متلاشی انہیں وہ محبت وہاں ملے گی کیونکہ دنیا میں گناہوں کے راستے چھوڑ دیئے نا اللہ کے لیے یہ محلے کی چکربازیوں سے بج گئے بازاروں کی چکربازیوں سے کالج یونیورسٹی کی چکربازیوں سے سکولوں کی چکربازیوں سے جاپ پہ چکربازیوں سے محلے میں چکربازیوں سے سارے جب چکروں سے بج گئے اور سیدھا راہ اختیار کر لیا اور یہ فالتو کی انٹرنیٹ کی چیٹنگز وغیرہ سے اور الٹی سیدھی چیٹنگز سے اور ایسی ایسی چیٹنگز سے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہمارا مرد کرتا ہے نوجوان ہی نہیں مختلف عمر کے طبقات کے لوگ چیٹنگ کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو جس تخصم کی چیٹنگ کرتے ہیں میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ خوب سمجھتے ہیں تو ان چیزوں سے جب اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے بچا لیا اس کی رضا کے لیے بچا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا وہ جو کسی خیال میں نہیں آیا کسی وہم و گمان میں نہیں آیا یہ جو میں نے آپ سے اشعار شیئر کیے ہیں یہ پہلے بھی آپ سے اشعار شیئر کر چکا ہوں ہوروں کے لیکن یہ جو روایت ہے یہ المعجم الصغیر میں امام طبرانی لاتے ہیں حدیث سیون تھرٹی فور کے تحت پھر مجمع الزوائد میں امام حیسمی لاتے ہیں اور اسی طرح یہ درجہ صحیح کی روایت ہے جس کو الباری صاحب نے بھی اس حدیث کو درجہ صحیح کی قرار دیا ہے صحیح الجامع الصغیر میں حدیث 1561 کے تحت تو بارحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو ایک اور زاویہ زبن میں ملا ہوگا کہ ان کے گیت کیسے ہوں گے ان کی آواز کیسے ہوگی ان کی محبت کیسی ہوگی اور ان کی محبت کس کے لیے ہوگی اور جس جنتی کے لیے ہوگی اس کی محبت بھی ان کے لیے ہوگی اور یہ ایک دوسرے کے پیار میں محبت میں ٹوٹے ہوئے ہوں گے کہ ایک دوسرے میں ایسے جڑے ہوئے ہوں گے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ایسی محبت دنیا میں اگزسٹ نہیں کرتی جس طرح کی محبت وہاں ہوگی اور اسی طرح کی محبت جو ہے وہ ہر جوڑے میں ہوگی ہر میاں بیوی میں ہوگی جو جنت میں ہوگے تو وہ عورتیں جو اس دنیا سے جنت میں جائیں گی ان کی محبتیں بھی اپنے شہروں کے لیے ان کی شہروں کی محبتیں بھی ان کے لیے ویسی ہی ہوں گی اور وہ عورت جو دنیا سے جنت میں جائے گی دنیا والی عورت اولاد آدم سے جو ہوگی اس کے تو حسن جمال اور اس کی فضائل کا تو کیا ہی کہنا اس کا ایک اپنا عالی مقام ہوگا تو بہرحال اس پر بڑی تفصیل سے پہلے بات ہو چکی ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے دعاوں میں مجھے یاد رکھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ